کی کمال ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمال کی بھمیاد پر بلندیوں تک کہتے ہیں کشفت گھجا کی جمال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اندھیروں کو اپنے جمال سے دل کر دیا حصولت جمعی اتسادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام فصلتیں تمام عادتیں انتہائی حسین دیں حصولت جمعی اتسادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عادتیں قائد جمال ہے اور دو تمام انسانوں کے سردان من وجہ المنی لقن نمبر الرمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے گویا چاند روشن پاتا ہے چاند ریا پاتا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بزرگ آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ قیدہ ہے کہ آپ صرف سید البشر نہیں ہیں سید بنت آدم نہیں ہیں بلکہ آپ سید خلائق ہیں یہ اصل میں آپ دیکھیں نا کہ دو ہی کٹیگریز ہیں ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے ایک معبود ہے اور باقی سب عباد ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے جزا غالب نے گویا بلکل آخری بات کرتا ہے کہ انہوں نے کہا نا کہ غالب سنائے خاجہ بیزدہ گزاشتے ہیں کہ غالب ہم نے سنائے خاجہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو اللہ تعالیٰ کے سکوت کر دیا کہاں ذات پاک مطبہ دانِ محمدست کہ وہی ذات پاک ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطبے سے باتا ہے تو ربی اللہ علیہ وسلم جب آتا ہے تو سیرت کی مجالس ملکد ہوتی ہیں ناک کی مجالس ملکد ہوتی ہیں اور اس میں اس بات کو موضوع بنایا جاتا ہے جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے شانِ مصطفی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ کا مقام آپ کا مطبہ اور یہ بہت ضروری ہے اور اس کا بیان ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ یہ ایک دوسرا پہلو ہے جس کی طرف میں نے موضوع ہمارا رکھا گیا ہے کہ وہ عصوے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ دونوں ہی باتیں ضرور ہیں جہاں ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی عدی نسل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مطبے سے آگاہ کیونکہ یہ جو ضرور ہے یہ ہر ضرور میں لوگوں کو کچھ ہیروز چاہیے ہوتے ہیں کوئی ایسی شخصیتیں چاہیے ہوتے ہیں جن کو وہ ایڈمائر کریں جن کو وہ آئیڈیلائز کریں بلکہ جدید زبان میں جن کو وہ آئیڈیلائز کریں تو ان کو عصوہ بنائیں قدوہ بنائیں اور یہ جو طور ہے یہ رہیڈی بات ہے کہ ڈیجیٹل ایج کہلاتا ہے عوضی بلیادی طور تھا ایک ہماری دینی روایت میں جو ایمیج ہے اس کو بس قوارہ کیا گیا ہے ضرورت کے تحت اور اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے کہ جو مقدس ہستیاں ہیں ان کو گرامٹائز کیا جائے ان کو فلمائز کیا جائے اور ان کی جیسے تمثیلیں بنائیں جائیں موکیاں بنائیں جائیں تمثیلیں بنائیں جائیں ایمیج چاہے وہ سٹل ہو چاہے وہ مووونگ ہوگی وہ بنانا غیری بات ہے کہ وہ پسندید آنے جائے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ چونکہ ہم پر ایک بمبارٹمنٹ ہے ہر طرف سے ایمیج اس کی اسے